بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خیدبت میں حاضر ہوں آج ویڈیو سیول تریڈی کے حوالے سے ہے اور انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مکمل روڈ ڈیزائن یعنی پوائنٹ ایمپورٹ کرنے سے لے کر لاؤسٹ ہمارا جو پیج سٹنگ ہوتا ہے وہاں تک انشاءاللہ یہ سارا پروسیجر سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ مینویل کالکولیشن بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے سب سے پہلے جو پوائنٹ ہیں جو ٹوپو ڈیٹا میں نے ایمپورٹ کرنا ہے پیچھلے جو لیسنز ہیں سیول تریڈی کی حوالے سے قریبا سیکس کلاسز آلڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں اس میں میں نے ڈیٹیل وائز بتایا ہے پوائنٹ ہم کیسے ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کنٹور ہم کیسے بناتے ہیں الائیمنٹ ہم کیسے ڈرا کرتے ہیں اور الائیمنٹ آف سٹ ہم کیسے لگاتے ہیں پھر اس کی اوپر ہم کوارڈینیٹ کیسے لگا یعنی پورا پروسیجر جو میں آلڈی بتا چکا ہوں اور آج کی جو ویڈیو ہے ہمارا جو ٹاپیک ہے وہ ہے سوپر ایلیویشن کی حوالے سے ہے سب سے پہلے میں پوائنٹ ایمپورٹ کروں گا کنٹور ڈرا کروں گا الائیمنٹ ڈرا کروں گا پھر اس کی اوپر جو ہے سوپر ایلیویشن اپلائی کروں گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پوائنٹ ایمپورٹ کرنا ہے یہاں پر ہوم میں آنا ہے اور یہاں پہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے پوائنٹ کی اوپر لفٹ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ پوائنٹ کریشن ٹولز اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر فرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کریشن ٹولز ہیں یہاں سے پوائنٹ ایمپورٹ کرنا ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یا اگر آپ یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور کریئٹ کی اوپر کلک کریں گے یہاں سے بھی آپ پوائنٹ جو ہے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آنا ہے پوائنٹ ایمپورٹ اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ یہ پلس سائن ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس جو فائل ہیں وہ فائل ڈسٹاب کی اوپر ہیں اور یہ ٹوپو کے نام سے ہیں یہاں سے میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اوپن کرنا ہے یہاں پر یہ گرین ٹیک لگ چکا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو فائل ہے فائل میں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر جو فارمیٹ ہیں جس طرح ایکسل میں فارمیٹ ہوتا ہے اسی طرح یہاں پر بھی آپ نے فارمیٹ جو ہے چھوز کرنا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے پھر اسٹنگ ہے پھر نورتنگ ہے زیڈ ہے اور ڈسکرپشن ہے یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ایٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ گروپ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے پوائنٹ گروپ جو ہے اے بی سی میں نے یہ نام دیکھیں اور اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں سے اگین اوکی کرنا ہے اور یہاں پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ پوائنٹ جو ہے شو ہو چکا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پوائنٹ سارے امپورٹ ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پوائنٹ ایمپورٹ کرنے کے بعد ابھی یہ پوائنٹ نظر نہیں آرہے ہیں تو اس کے لیے زیڈ اینٹر اور اس کے بعد ای اینٹر جتنے بھی پوائنٹ ہیں یہ سارے پوائنٹ یہاں پہ ایمپورٹ ہو چکے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہیں پوائنٹ کا سٹائل چینج کرنا ہے تو اس کسی بھی پوائنٹ کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور رائٹ کلک کرنا ہے یہاں پر پوائنٹ گروپ پاپرٹیز یہاں پہ آنا ہے پوائنٹ سٹائل یہاں پر یہ بائی ڈی فالٹ بیسک ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کوئی بھی سٹائل جو ہے چوز کر سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارا ہے پوائنٹ لیول سٹائل یہاں پر آپ کو آنلی ڈسکرپشن چاہیے یا ایلیویشن اینڈ ڈسکرپشن چاہیے یا آنلی ایلیویشن چاہیے یہاں سے بھی کوئی بھی چیزہ کار آپ کو چاہیے تو یہاں سیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میرے پاس آلیڈ جو ہے پوائنٹ ایلیویشن اینڈ ڈسکرپشن ہے تو یہاں سے میں سپوز نورتنگ اینڈ اسٹنگ سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں سے اوکے کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھے فرین نورتنگ اور اسٹنگ شاہ رہا ہے اس کے بعد اگن میں اس کی اوپر کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے پوائنٹ گروپ پاپرٹیز اور یہاں سے میں نے آنلی جو ہے ایلیویشن اینڈ ڈسکرپشن یہ میں سیلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے ابھی اس کی اوپر سرفیس کریئٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آنا ہے سرفیس کی اوپر یہاں پہ رائٹ کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو سرفیس ہے سرفیس کا آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دینا ہے نیچرل سرفیس لیول اور سیمپل یہاں میں نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر یہ پلس سائن دیکھ رہے ہیں پہلے نہیں تھا ابھی یہاں پہ آ چکا ہے اس کی اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر نسل اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ definition اور نیچے یہاں پہ point group اس کی اوپر right کلک کرنا ہے اور یہاں پہ 8 کی اوپر کلک کرنا ہے یہ جو point group ہیں جو میں نے نام دیا تھا ABC یہ select کرنا ہے اور یہاں سے ok کرنا ہے ok کرنا کے بعد یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر contour جو ہے یہ لگ چکا ہے یہ ابھی contour کا setting یہ میں نے کرنا ہے contour کے اوپر کلک کرنا ہے اس کی اوپر right click کرنا ہے اور یہاں پر surface properties اس کی اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پر surface style جو ہے یہ میں نے select کرنا ہے contour one meter and five meter اور یہاں سے ok کرنا ہے کی اوپر ابھی میں نے alignment جو ہے یہ design کرنا ہے یہاں پر alignment کی اوپر آنا ہے اور یہاں سے کافی سارے options ہیں یہاں پر اس پر requirement کوئی بھی یہاں سے آپ choose کر سکتے ہیں تو یہاں پر alignment creation tools میں نے نیو آلائیمنٹ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو نیم ہے یہاں پر نیم میں نے دینا ہے یہاں پر میں اس کو دے رہا ہوں سٹی زیرو ون یہ میرے پاس سٹریٹ نمبر ون ہے اور یہاں پر جو ٹائپ ہے سنٹر لائن ہے ڈسکرپشن میں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سائٹ پر یہ بائی ڈیفالٹ میں رینے دیتا ہوں یہاں پر الائیمنٹ سٹائل ہمارا پروپوزڈ ہی ہے نیو آلائیمنٹ ڈیزائن کرنا ہے الائیمنٹ لیبل یہاں پر مجھے آل لیبل چاہیے جتنی بھی اس کی اوپر لیبل ہیں وہ سارے مجھے چاہیے اور یہاں سے میں نے اوکی کرنا ہے اوکی کرنے کے بعد یہاں پر یہ الائیمنٹ لیاو ٹولز ہے تو سب سے فرسٹ یہاں پر آنا ہے یہاں پر فرسٹ نمبر ہے سٹریٹ اگر آپ نے سٹریٹ لائنڈ را کرنا ہے تو یہاں سے اس کو چوز کرنا ہے نقصت ہمارا سٹریٹ ویڈ کرو اگر آپ نے ویڈ کرو لائنڈ ڈیزائن کرنا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ چوز کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ سیٹنگ ہے کرو کا تو یہاں سے آپ جو لینٹ ہیں یا ریڈیس ہیں یہاں سے آپ سارا چینجنگ کر سکتے ہیں اس پر ریکوائرمنٹ میں یہاں سے اوکی کر دیتا ہوں یہ جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں اس کو ہی رہنے دیتا ہوں یہاں پر اگین میں نے آنا ہے اور یہاں سے سٹریٹ وید کرف یہ میں نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے میں نے سیلیکشن کرنا ہے اور یہاں پر یہ میرے پاس یہ الائیمنٹ ہے اس کے بعد میں نے انٹر کرنا ہے تو یہ سارے لیبلز جو ہیں اس کی اوپر شو ہو چکا ہے اگر آپ نے لیبلز کا سیٹنگ کرنا ہے تو اس کی اوپر رائٹ لی کرنا ہے اور یہاں سے ایڈیٹ الائیمنٹ لیبل اس کی اوپر کلک کرنا ہے سپوز مجھے جو انٹرول آر ڈی ہیں یہ ٹونٹی فائف میٹر پر چاہیے اور یہاں پر جو مائنر چینج ہیں یہ مجھے ٹویل پوائنٹ فائف پر چاہیے اور یہاں سے اوکی کرنا ہے یہاں پر جو آر ڈی ڈیسٹنس ہیں یہ ٹونٹی فائف میٹر فاصلے پر سٹ ہو گیا ہے یہاں سے آپ اس پر ریکوائرمنٹ سارا چینجنگ کر سکتے ہیں next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے offsیت یہاں پر alignment کی اوپر آنا ہے اور یہاں پر create offset alignment اس کی اوپر آنا ہے تو یہاں پر یہ central line ہے اس کو میں نے select کرنا ہے یہاں پر یہ ہمارے پاس alignment name ہے اور یہاں پر offset name یہاں پر کوئی بھی name آپ دے سکتے ہیں یہاں پر friend ہمارے پاس جو laine ہے offset ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر right side پہ ہمیں one lane چاہیے اور one lane left side پہ چاہیے یہاں پر جو بائی ڈی فالٹ آف سیٹ ہیں وہ 3 میٹر ہیں لیکن مجھے چاہیے 3.65 اور لفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ یعنی دونوں سائیڈوں پر مجھے 3.65 یہ چاہیے اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس الائیمنٹ سٹائل یہاں پر آف سیٹ ہیں بائی ڈی فالٹ اور نیچے اس کی اوپر بائی ڈی فالٹ نو لیبل ہیں یہاں پر اگر آپ لیبل شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شو بھی کر سکتے ہیں لیکن آف سیٹ کی اوپر لیبل کوئی بھی شو نہیں کرتا تو اس کے بعد یہاں سے اوکے کرنا ہے رائٹ لفٹ سائیڈ لائن لگ گئی ہے ابھی مجھے شلڈر چاہیے ہیں تو شلڈر کے لیے اگین میں نے یہاں پر آنا ہے الائیمنٹ یہاں پر create آف سیٹ الائیمنٹ اس کے بعد یہاں پر اگین میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد friend یہاں پر میں نے کوئی changing نہیں کرنا لیکن یہاں پر جو increment ہے یہ distance میں نے increase کرنا ہے 3.65 یہ میرا ایک لین ہے from center line to road age ٹھیک ہے یہاں پر میں نے اس کے ساتھ مزید دو میٹر پلس کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 5.65 اور رائٹ سائٹ بھی بھی ہمارے پاس 5.65 یہاں سے simple اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد یہاں پر دیکھے friend shoulder کی لائن لگ گئی ہے اس کے بعد friend میں نے اس کے اوپر alignment کی اوپر super elevation یہ apply کرنا ہے تو super elevation apply کرنے کے لیے یہاں پر یہ alignment ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر یہ super elevation ہے اس کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد calculate edit super elevation اس کے اوپر click کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر open the super elevation curve manager اس کے اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو curve ہے یہاں پر one curve show ہو رہا ہے اور ہمارے پاس alignment میں بھی one curve ہے اگر آپ کے پاس alignment پر زیادہ curve ہیں تو یہاں پر سارا show ہوگا یہاں پر جو designing speed ہے یہاں پر designing speed آپ change کر سکتے ہیں one twenty رکھ سکتے ہیں one thirty رکھ سکتے ہیں ہنڈرٹ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو change کرنا ہے تو simply آپ نے اس کی اوپر کلک کرنا ہے کلک کرنا کے بعد یہاں پر یہاں پر double کلک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے requirement کی حساب سے جو speed ہیں وہ change کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی اوپر character آپ نے use کرنا ہے تو یہاں پر آشتو کی حساب سے یہاں سے آپ اس کو select کر سکتے ہیں فیلحال میں نے اس کو یوز نہیں کرنا سیمپل میں نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو سپیڈ ہے ہنڈر کلومیٹر پر ہاور ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ریڈیس ہے اس کا ٹو ہنڈر ہے اور اس کی جو ڈریکشن ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہے یہاں سے آپ ریڈیس بھی انکریز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو کرف ڈریکشن ہے یہ لیفٹ سائیڈ ہے سٹار چینج یہ ہے اینڈ چینج یہ ہے یعنی مکمل ڈیٹیل یہاں پر شو ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر سپر ایلیویشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کے پاس دو تین کرف ہیں یا جتنی بھی کرف ہیں اور آپ نے کسی محسوس کرف کے اوپر جو سپر ایلیویشن اپلائی کرنا ہے تو یہاں سے آپ اس کو چیک مار کر سکتے ہیں میرے پاس ایک ہی کرف ہے یہاں سے بھی میں نے اس کو کلوز کرنا ہے نیکسٹ اگین میں نے سپر ایلیویشن اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر کالکولیٹ ایڈیٹ سپر ایلیویشن یہاں پر اگین کلک کرنا ہے فرسٹ میں نے یہاں پر کلک کیا تھا ابھی میں نے یہاں پر کلک کرنا ہے کالکولیٹ سپر ایلیویشن ناؤ اس کے اوپر میں نے کلک کرنا ہے یہاں پر فور ڈیزائن شو کر رہے ہیں اور یہاں سے آپ نے اپنے ریکوائیڈمنٹ کی حساب سے ڈیزائن جو ہے سیلیکٹ کرنا ہے یعنی جو آپ کی روڈ کا سیکشن ہے اس سیکشن کی حساب سے آپ نے یہاں سے جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں نے یہ سیلیکٹ کرنا ہے فرسٹ نمبر میرا روڈ اس ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے اس میں جو میڈین ہے میڈین شامل نہیں ہے اور کمبر سلوپ ہے تو یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر نیکسٹ کے اوپر کلیک کرنا ہے نیکسٹ کے اوپر کلیک کرنے کے بعد یہاں پر نارمل لین جو ویڈت ہیں میرے پاس 3.65 ہے اور نارمل جو crown ہیں وہ minus 2% ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر outside age shoulder ٹھیک ہے تو جو shoulder ہیں shoulder کی اوپر میں نے super elevation apply نہیں کرنا اگر آپ کرنا چاہیں تو یہاں پر جو shoulder width ہیں یہاں پر وہ آپ نے entry کرنا ہے اور یہاں پر نارمل جو shoulder کا slope ہے وہ آپ نے دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کو next پر click کرنا ہے next پر click کرنے کے بعد friend یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ two lane road ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ four lane ہیں three lane ہیں جتنے بھی ہیں آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں یہاں پر maximum super elevation as per requirement آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں میں یہاں سے چار ہی select کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ نے click کرنا ہے اگر آشتو کی حساب سے آپ نے road design کرنا ہے یا designer آپ کو جو بھی advise دے اس حساب سے آپ نے اس کو design کرنا ہے تو یہاں سے بھی آشتو کی حساب سے آپ کر سکتے ہیں یہاں سے میں نے finish کرنا ہے ٹھیک ہے اور finish کرنے کے بعد یہاں پر friend مکمل جو بھی detail super elevation کے حوالے سے ہیں یہاں پر یہ table open ہو چکا ہے اور یہاں پر run out run off ٹھیک ہے یہاں پر full super elevation یعنی مکمل detail یہاں پر show ہے ٹھیک ہے یعنی جہاں سے آپ کا normal crown ہے اور پھر جو آپ کا run out جہاں سے start ہو رہا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا run out جہاں پر ختم ہو رہا ہے اور پھر آپ کا full super elevation یعنی یہاں پر مکمل detail یہاں پر اس نے show کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ excel میں چاہیے تو اس کی اوپر آپ نے اس کی اوپر آپ نے click کرنا ہے export super elevation data اس کی اوپر آپ نے click کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو جو data جہاں پر بھی چاہیے desktop کی اوپر چاہیے یا کسی partition کے اندر آپ کو چاہیے تو یہاں سے اپنا location select کر سکتے ہیں اور یہاں سے save کی اوپر click کرنا ہے یہاں سے save کی اوپر آپ click کریں گے آپ کا data transfer ہو جائے گا ٹھیک ہے friend اس کے بعد یہاں سے میں نے اس کو close کرنا ہے close کرنا کے بعد یہاں پر friend میں اس کا توڑا سا اس کو کم کر دیتا ہوں تاکہ یہ proper نظر آ سکیں ٹھیک ہے friend یہاں پر دیکھے friend یہ ہمارے پاس جو super elevation ہے یہ یہاں سے start ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو normal crown ہے minus 2% یہ ہمارے پاس normal crown ہے یہ ہمارے پاس پھر level crown ہے جہاں پر super elevation left side ہمارا minus 2% ہے اور right side ہمارا zero zero ہے پھر یہاں پر دیکھیں مزید ہمارے پاس minus left side minus 2 پہ ہے اور right side plus 2 پہ پھر یہاں پر ہمارے پاس left side minus 4 ہے اور right side plus 4 ہے یہ internal جو circular کرف ہے اس کے اندر یہ مکمل super elevation minus 4 اور plus 4 ٹھیک ہے یہاں تک یہ super elevation جو ہیں جس طرح یہ entry ہیں اسی طرح دوسری side پہ بھی یہ same اسی طرح apply ہوگا ٹھیک ہے friend تو انشاءاللہ next video میں میں بتاؤں گا کہ ہم جو profile ہیں ٹھیک ہے profile ہم کیسے surface profile کیسے create کریں گے پھر اس کی اوپر design profile کیسے create کریں گے انشاءاللہ step by step جو videos ہیں وہ بنا کے آپ کے ساتھ share کروں گا اللہ حافظ